اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کا ہسٹ احمد نیف اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایجوگیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کلاس نائنٹھ کے تمام نظموں کے مرکزی خیال کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بورٹ کے امتحانات میں سوال نمبر چھے آتا ہے نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے یا پھر نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے یہ سوال نمبر چھے آتا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں پانچ اور اگر ہم ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو اس سوال کو کرنے کے لئے آپ کو سات منٹ اپنے اس سوال پر صرف کرنے چاہیے پھر آپ اپنا پورا پیپر ٹائم پر مکمل کرسکیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام نظموں کے مرکزی خیال لکھو ہوں گا تاکہ آپ اپنے ان نمبروں کو پانچ نمبروں کو یقینی بناسکیں تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر چھے کیونکہ بورڈ میں یہ سوال نمبر چھے آتا ہے تو بورڈ کی پریکٹس کے لئے آپ افتارو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر چھے اور میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ مرکزی خیال اٹیمٹ کریں نظم کا خلاصہ نہ لکھیں ٹھیک ہے تو نظم کا مرکزی خیال کی اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کا پانچ نمبر کا سوال ہے تو سب سے پہلے اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نظم کا انوان کہ کس نظم کا مرکزی خیال پوچھے گئے ٹھیک ہے چار نظم ہیں آپ کی ٹوٹل نائند کلاس کے سلپس میں ٹھیک ہے تو جس نظم کا مرکزی خیال پوچھا گیا وہ آپ کو سوال میں بتا دیا جائے گا تو آپ نے نظم کا انوان کے ہیڈنگ دے کے آگے جس نظم کا مرکزی خیال پوچھا گیا وہ لکھنا ہے اس کے بعد جس شاعر نے لکھی ہے جیسے حمد لکھی ہے مولانا لطاف سین حالی نے تو جس شاعر نے لکھی ہے اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آدھا نمبر آپ کا نظم کا انوان لکھنے کا ہے اور آدھا نمبر شاعر کا نام لکھنے کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد مرکزی خیال لکھنا ہے آپ نے چار نمبر مرکزی خیال کی ہے ٹوٹل پانچ نمبر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب مرکزی خیال کی لینھ كتنی ہونی چاہیئے مرکزی خیال کی آپ کے پاس کم از کم چار لائنے آپ نے لکھنائی ہے چار سطور کم از کم لکھنائی ہے اور زیادہ سے زیادہ چ اس زیادہ لینھ کر دیںگے تو مارکس کٹنائیں لگ جاتے ہیں اس لئے آپ نے کم از کم چار اور زیادہ سے بڑھا چھے لائنے لکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں لکھنا تو جو بگا سپیل ہممد ہے اس کا مرکزی خیال میں جو مولانا لطاف صلی اللہ علیہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ہر دل اور ہر زرے پر اسی کی حکمرانی ہے عارفین کے لئے اس کے جلوے عجیب کیف و مستی کا سامان کیے ہوئے ہیں اس کی قدرت کی نشانی ہر جگہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا حمد کا مرکز یہ میں نے پڑھا اس لئے تاکہ کچھ بچوں کو نظر نہیں آرہا ہوگا تو اس لئے میں نے پڑھ دیا تاکہ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کرلیں اس کے بعد جو آپ کی دوسری نظم ہے وہ نات تو اسی طرح نظم کا نوان لکھنے کے بعد آپ نے شاعر کا نام شاعر ہے امیر میں نائی اس کو مرکزی کیا لکھنا ہے تو اس کا مرکزی کیا لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات سے افضل ہیں تمام مخلوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام بھیجتی ہیں ایک مومن کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے چلتے فنا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے عیب اور بائی سے رحمت ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو میں مرکزی کیا لکھنا آپ کو بتا رہا ہوں یہ سٹینڈرڈ ہیں انشاءاللہ آپ یہ لکھیں گے آپ کے پورے پانچ نمبر رہیں گے انشاءاللہ تو دو نظموں کی ہوگئے اب تیسری نظم کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ تیسری نظم ہے برسات کی بہاریں اور برسات کی بہاروں کے شاعر ہیں برسات کی بہاریں جو نظم ہے ان کے شاعر ہیں نظیر اکبر آبادی ٹھیک ہے نظیر اکبر آبادی شاعر ہے تو اسی طرح نظم کا نوان شاعر کا نام لکھنے کے بعد آپ نے جو مرکزی کیا لکھنا ہے اس کا یہ ہے کہ برسات کا موسم اپنے ساتھ رنگ گرنی اور دلکشی لے کر آتا ہے آسمان پر مناظر قابل دید ہوتے ہیں مناظر فطرت قابل دید ہوتے ہیں اس موسم میں ہل ہمیں بدلتا انداز اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اطراف کرتی ہیں اور اس کی حمد و سنا میں مگن رہتی ہیں تو اب اس کے بعد آخری نظم نائند کلاس کے سلیبس میں جو ہے تو جو آپ کی آخری نظم ہے وہ ہے پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ یہ لامت بہار نے لکھی ہے اس طرح نظم کا نوان شاعر کا نام لکھنے کے بعد آپ نے مرکزی کیا لکھنا ہے تو اس کا مرکزی کیال ہے کہ مسلم قوم کی ترقی اتحاد اور بامی ربط میں پشیدہ ہے اس وقت قوم پر زوال ہے اس لئے افراد شاکھ بریدہ کے انجام سے باخبر رہتے ہوئے قوم کا ساتھ دیں اور دوبارہ روج کے لئے پور امید رہیں تو امید کرتا ہوں سٹوئنٹس کے آپ کو آج کی ویڈیو پسند دی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند دی ہو تو اسے لائک کریئے گا شیئر لازمی کریئے گا تاکہ دوسرے سٹوئنٹس بھی اسے مستفید ہو سکیں اور میرے چینل مستر ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ